چلیں جی ہمارا گارڈین وارڈ ایکٹ چل رہا ہے اور اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ گارڈین وارڈ ایکٹ ہمارا چل رہا ہے اور گارڈین وارڈ ایکٹ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو 14 سیکشن تک 13 تک ہم نے دیکھا تھا کہ کیا کیا چیزیں جس طرح ہم نے دیکھا کہ انٹیرم کا سٹڈی کیا ہوتی ہے jurisdiction کیا ہوتی ہے form of just کیا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر jurisdiction بہت اہم ہے بہت important ہے آج ہم نے دیکھنا ہے چودہ سے onward جس کے اندر important سترہ ہے یا انیس ہے اس کے طرف جائیں گے تو چودہ سے انیس آج ہم اس کو دیکھتے ہیں چودہ کہتا ہے simultaneous proceedings in different courts اس کا مطلب simultaneous کا مطلب ہوتا ہے ساتھ ساتھ ادھر بھی چلنے ہیں ادھر بھی چلنے ہیں ادھر بھی چلنے ہیں at the same time if proceeding for the appointment a declaration of the guardian of a minor are taken in more courts than one each of those courts shall on being apprised of the proceeding in the other court of our courts stay the proceeding before itself جس حد تک وہاں چل رہی ہیں اگر وہاں پہ اب یہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ادھر guardian property کے چل رہا ہے ادھر person کا چل رہا ہے تو وہ تو پھر اپرائز نہیں ہے نا اس حد تک تو نہیں جلدی ایک جیسی تو نہیں ہے نا پھر لیکن اگر وہ سمجھے کہ اس کو کرنا ایک ہی چیز ہے ایک ہی matter چل رہا ہے تو پھر وہ کیا کریں گے اس کو اس حد تک stay کر دیں گے کیوں اپنے پاس جو اس کے پاس ہے وہ stay کر دے گا کوئی اس کو پکا چل گیا کیوں وہاں چل رہی تو وہیں چل لیں دو if the courts are both are all subordinate to the same high court لیکن سر یہاں پر jurisdiction نہیں matter کر رہی ہے jurisdiction آپ نے پڑھا ہوگا اس کے اندر 4a میں بھی کہہ رہا ہے اور آپ کا section 9 میں بھی کہہ رہا ہے جو jurisdiction کا جتنے بھی section جو ہے jurisdiction ہے میں ہاں وہ کہہ رہا ہے کہ جہاں بچہ reside کرتا ہوگا temporarily وہاں پہ بھی آپ کا guardian suit ہو سکتا ہے اور guardian suit سے مراد دونوں person property دونوں ہو سکتے ہیں صرف ایک exception دیا ہے کہ اگر court یہ دیکھے کہ یہاں پہ conveniently اور justly decide نہیں ہو سکتا تو ایسے صورت میں وہ کیا کرتا ہے وہ وہاں سے return کر سکتا ہے otherwise جہاں ordinary بچہ reside کرتا ہے وہاں پہ بھی دونوں proceeding ہو سکتے ہیں لیکن اس کے براکس آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ آپ ایک جگہ property کا case چلنا تو ایک جگہ دوسرا چل رہا ہے تو simultaneously چل سکتی ہیں کیونکہ اس حد تک property کی حد تک وہاں پہ ہے subject matter اور اس کی حد تک یہاں پہ ہے تو اگر یہ دونوں لگ لگ چلانا چاہے تو چل سکتی ہیں لیکن اگر ان کو consolidate کروانا چاہے ایک ہی جگہ پہ کرنا چاہے اور convenience بھی یہیں پہ ہو تو پھر اس کو ایک ہی جگہ پہ چلایا جا سکتا ہے اب subsection 2 کہتا ہے if the courts are both are all subordinate to the same high court they shall report the case to the high court اب they shall دونوں courts اس بابت وہ کیا کریں گے ہائی کوٹ کو ریپورٹ کریں گے مثلا لہور ہائی کوٹ ہے تو دونوں courts ایک قصور میں ایک چل رہا ہے سمجھ لو کے چل رہا ہے شہو پورا تو وہ ہائی کوٹ میں لے کے جانے دونوں courts below the same high court ہے نا لیکن سیم ہائی کوٹ یہ سیم ہائی کوٹ نہیں ہوگا کہ اگر ایک چل رہی ہے کراچی میں ایک لہور میں ان کا سیم ہائی کوٹ نہیں ہوگا کہتے ہیں پھر کیا ہوگا and the high court shall determine in which of the court the proceedings with respect to the appointment or declaration of guardian of the minor shall be had تو وہ کس کے ساتھ چلنی چاہیے وہ ڈیسائیڈ کرے گا in any other case in which proceedings are stayed under subsection 1 the court shall report the case to and be guided by such orders as may be received from their respective provincial government تو پھر وہ order government کرے گی کہ بھائی یہاں سے تمہیں کہہ دیا گیا ہے کہ تم اس کو ختم کر دو یا چلا لو جس اس طرح وہ government کہے گی اس طرح اس پر انہیں act upon کرنا ہے تو یہ simultaneous proceeding کی بات ہم نے کی اگلی بات ہے appointment declaration of several guardians definitely ہو سکتے ہیں ایک شخص ہے ایک بچہ ہے minor ہے اس باپ فوت ہو گیا guardian اس کا نہیں ہے کوئی تو ایسی صورت میں اس کی property مختلف شہروں میں ہیں مختلف جگہوں پہ ہیں guardian property اگر ایک ہی جگہ پہ ہے تو ایک ہی ہو سکتا ہے لیکن مختلف جگہ پہ مختلف شہروں میں بہت ساری properties ہیں تو یہ really possible نہیں ہے کہ ایک شخص یہاں پہ بیٹھا ہے وہی person کا ہو اور وہ سارے شہروں میں جا کر اس کو سنبھال سکے لیکن اگر وہ سنبھال سکتا ہے تو پھر ایک بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر الگ الگ کرنا چاہیں تو الگ الگ بھی appoint guardians ہو سکتے ہیں میں نے کہا گارڈین کے دو قسام ہوتی ہیں ایک گارڈین اٹلیٹم ہوتا اور ایک ڈی جو رے گارڈین ہوتا ہے ڈی جو رے گارڈین ہوتا ہے ڈی جو رے بائی لاؤ بائی رائٹ ہوتا ہے اور اڈلیٹم سے مرال لٹیگیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اب گرہ ہے اگر ایف دو لوگ تو ویچ دو ماہینری سبجیکٹ ادمیٹس افدہ ہے ہیس ہیسے ہیسے ہیں تو اور مور جوائنٹ گارڈینز اپس پسنا پاپٹی اور وہ دو کوٹ میں اپی تنکس پیٹ پوائنٹ اڈیٹم دیم کیا پوائنٹ بھی کر سکتی ہے چیزیں ہوتی ہیں بھائی اس کو اس کا لگا دو اس کا اس کا وہ پھر کوٹ سے ڈیکلیریشن لینا پڑتا ہے وہ سیکشن سیون میں ڈیکلیر کر دیتے ہیں لوگ لے جو اکثر بچوں نے باہر جانا ہوتا ہے ماں کے ساتھ ٹھیک ہے تو وہ اہمیں تو نہیں جانے دیتے وہ کہتے ہیں پھرے ڈیکلیریشن پھر وہ ڈیکلیریشن لے لیتے ہیں ڈیکلیر کرونا پڑتا ہے کہ یہ ماں ہے اور یہ بچہ ہے اس پرپس کے لیے جا رہے ہیں تو اس کو جانے نہیں اچھا سیپرٹ گارڈینز می بھی اپوائنٹی ڈیکلیر اپرسن اینڈ اف پروپرٹی کیے جا سکتے ہیں جی یہ بھی کیے جا سکتے ہیں جیسے پہلے میں نے بتایا کورٹ میں اپوائنٹ و اپوائنٹ اے دکلیر ا種 پرٹ گارڈین فر ون اینی ون ور افرپرٹی ٹھیک ہے سولہ پوائنٹمنٹ ڈیکلیریشنہ گارڈین ڈیکلیر اٹھ اپوائنٹ بیانڈ جیسے چرکشنہ کورٹ اب دیکھیں یہ بھی کورٹ کے پاس پار ہے کہ اگر مائنر آرڈیری ریزائیڈ کرتا ہے لاہور میں پوائنٹ شہو پورا میں ہے تو وہ یہاں پہ ہی اس کا گارڈین پوائنٹ کر سکتا ہے جہاں سے ہی جہاں بیٹھا ہوا ٹھیک ہے وہاں کا کو گارڈین جہاں کا گارڈین وہاں پوائنٹ کر سکتی ہے کوٹ کہتے ہیں if the court appoints declare a guardian for any property situate beyond the local limits of his jurisdiction the court having jurisdiction in the place where the property is situate shall on production of certified copy of the order of ponticulating garden accept him as dually upon declared the given effect to the order جیسے کہ اس نے خود کیا جیسے آپ cpc کے اندر دیکھتے ہو کہ پی سپت جاتا ہے جہاں سے 39 کیتا ہے جب آپ transfer کرتے ہو اور وہ آگے 40 میں اور 41 42 47 میں 46 میں وہ آپ دیکھتے ہو پی سپت جاتا ہے تو اس کو ایسی لیتا ہے جیسے ڈگری اسی خود نے کیا ہے ٹھیک ہے سترہ آپ نے اس دن بھی دیکھ لیا تھا اگر دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے matters ہیں جو consider کرنے ہیں while appointing guardian جس کو ہم کہتے ہیں welfare of minor کیا ہوتی ہے اگر بعض اوقات پتہ لگے کہ welfare of minor کی definition لکھنے ہے تو کن چیزوں کو کن rules کو guided by the court ہوگا these are that rules guided by the court and guardian court considered these things while appointing a guardian. In appointing or declaring the guardian of a minor the court shall subject to the provisions of this section be guided by what consistently with the law to which the minor is subject appears in the circumstances to be for welfare of minor. In considering what will be for the welfare of the minor the court shall have regard to age, sex and religion of the minor. دیکھئے یہاں پہ تین چیزیں کہہ رہا ہے age, sex, gender and religion of the minor. Minor کا religion بھی دیکھا ہے مسلم ہے non-muslim ہے and the character and capacity of the proposed guardian. اب guardian کے بھی character capacity دیکھنی ہے and his nearness of kin to the of kin to the minor. The wishes. The wishes. Ones کا اس کے ساتھ کیا کتنی clothes کتنی چاہت ہے وہ دیکھی جائے گی. Wishes. اگر wish ہے کوئی مرنے والے جو parents تھے ان کی if any of the diseased parents and any existing of previous relation of the proposed garden with the minor on his property. اس کا existing یا پہلا تعلق اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اس کا خامند ہو جو بھی ہو وہ اس کو کیا کریں گے. کنسیڈر کریں گے پھر if the minor is old enough. اتنا مچور ہے to form an intelligent preference کہ وہ بتا سکتا ہے میں ماں کے پاس جانا چاہتا ہوں باپ کے پاس چچا کے پاس نانی کے پاس تایا کے پاس کس کے پاس رہنا چاہتا ہوں تو پھر کوٹ کیا کر گی کوٹ میں کنسیڈر that preference and the court shall not appoint shall not appoint i declare any person to be a guardian against his will. ٹھیک ہے اس کی مرضی کے خلاف کوٹ نہیں appoint کرے گی کسی کو بھی ٹھیک ہے number 18 section appointment and declaration of collector in virtue of office دیکھئے جیسے collector جو ہم نے دیکھا section 10 میں کہ collector بھی کیا کر سکتا ہے guardian petition ڈال سکتا ہے وہ بائی لیٹر ڈالتا ہے عام شخص جو ایک وے دیا پٹیشن کے تروں ڈالتا ہے تو اگر کوئی اور نئی ایک collector willing ہے guardian بننے کا اے سی ڈی سی تو وہ بھی وہاں کا جس جگہ وہ رہتا ہوگا جس جگہ وہ سرو کر رہا ہوگا اس وقت تک وہاں پہ وہ guardian رہ سکتا ہے جو کہ اس purpose کے لیے ہوگا میرلی اگر وہ جائے گا مطلب کہ جس وقت اس کے پاس آفس میں ہے لائک اس کے پوائنٹ میں جہاں پہ ہے ٹھیک ہے یہ اٹھارہ کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے وہ ایک لیکٹر is appointed declared by the court in virtue of his office to be a guardian of the person of property or both of a minor the order appointing or declaring him shall be deem to authorize and require the person for the time being holding the office to act as guardian of a minor with respect to his personal property or both as the case may be and section 19 last for today guardian not be appointed by the court in certain cases in cases میں guardian appoint court نہیں کرے گا ہاں جی guardian not be appointed یہاں پہ appointed کی بات ہے declaration کی بات نہیں ہے ہر جگہ declare declare declared بھی ساتھ لکھا یہاں پہ appointed کی بات ہے کہتا ہے nothing in this chapter shall authorize the court appoint or declare اب یہاں پہ نیچے اس نے دونوں باتیں کر دی نا پوائنٹ کر سکتا ہے نا ڈیکلیئر کر سکتا ہے اس صورت میں آپ پروپٹی اور مائنر ہوس پروپٹیز انڈر دی سپریٹیننس اف کوٹ آف وارڈ آر ٹو پوائنٹ ڈیکلیئرہ گارڈین آف پرسن جو پہلے ہی جس کا گارڈین پوائنٹ ہوا ہوا ہے یا پہلے ہی کسی کے سپرویور نے کسی کوٹ نے دے چھوڑی ہے اس کا پھر گارڈین ڈیکلیئرہ 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 پوائنٹ نہیں ہوگا لیکن اے بی سی اس نے دیا کیا آف آمائنر ہوئیز میریڈ فی میل اور ہوس ہز بندیز نٹ ان دا پینین آف کوٹ آنفیٹ بگارڈین آف پرسن بچی شادی شدہ ہے چاہے مائنر ہے تو وہ اس کے پاس ہی ہے اس اس کا ڈیکلیئر کیا جائے گا گارڈین پوائنٹ کیا جائے گا کیونکہ وہ اپنے ہز بند کے پاس ہے اس کو گارڈین ہی کنسیڈر کیا جائے گا اس کا کوٹ نہیں اس کو وہ پہلے ہی کسی کے سپرویور میں میں ہے تو اس کو مائنر جے آر یا پھر آف آمائنر ہوس فاظر is living and is not in the اپینین آف کوٹ آنفیٹ بگارڈین آف پرسن آف آمائنر پاپ زندہ ہے آنفیٹ نہیں ہے نہیں ہے نا ڈیکلیئر کروانے کی ضرورت ہے فی میل کو ہوتی ہے میل کو نہیں ہے اور اگر میٹر کانٹروورشل نہیں ہے تو پھر تو الگ بات آر آف آمائنر ہوس پاپٹیز اندر دی سپریٹینڈنس آف سپریٹینڈنس کے اندر ہے پاپٹی پہلے ہی یا اس کی سپرویجن پہلے ہی کس کے پاس ہے کوٹ کے پاس ہے تو پھر آپ کسی اور کوٹ کے پاس جاؤں بھی ڈیکلیئر کروانے تو وہ کہتا ہے لو ایسا کتن نہیں ہوگا تو یہ تھا اب ان کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ کون کون سی چیزیں ہم نے سات پڑھا تھا ٹھیک ہے سیکشن سات پڑھا تھا اس سے پہلے فور اے پڑھا تھا اور فائی فور کا سب سیکشن فائی پڑھا تھا یہ پڑھنے کے بعد پھر ہم نے سیکشن سترہ پڑھا پھر انیس پڑھا جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ٹھیک ہے اب نیکسٹ ہم انشاءاللہ اس کے اندر سیکشن پچی کے طرف جائیں گے پچیس کے پاس انتیس کی طرف جائیں گے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ کل جو ہے نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے کہ اس کے بعد ہم پھر اس کے طرف جائیں گے کہ ڈسچارج گارڈن کیسے ہوتا ہے سیز کیسے ہوتا ہے ری موب کیسے ہوتا ہے اور پھر جو اپیلے بل آرڈر فورٹی سیون کے اندر لکھے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں تو یہ اسی کے اندر ٹھیک ہے تو وہ پھر انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا تینکیو ویری مچ